حفیظ کی بات کرے پولنگ ایکشن پر اعتراض اور اعتراض کو ہٹا دیا گیا کلیر کر دیا گیا اینگل ان کی کوہنی کا 15 ڈگری کے اندر اندر تھا اور یہ ایک اچھی خبر ہے خابر صاحب پاکستان کے کرکٹ میں اس سے کوئی بہتری آئے کہ پہلے سعید اجمل والا معاملہ ہم لوگوں نے دیکھا تھا مورال کی حوالے سبات آپ کو یاد ہو کہ جی 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 وہ سعید اجمل پہ بھی جب بیان لگا تھا تو وہ اس ٹائم وہ پوری دنیا میں ٹاپ بولر تھے ونڈے میں بھی اور ٹیسٹ میچز میں بھی اور جب حفیظ پہ بھی لگا تھا یہ اس ٹاپ آلڈر تھے پوری دنیا کے اندر ہمارے بین لگیا دو سال سے باہر بیٹھے ہیں تو ہمیشہ سے سکوک نہیں رہی ہے یہ اچھی خبر ہے کہ وہ واپس آگے اور ٹیم کو ایک ہمیں ایک قوالیٹی آلڈر کی ضرورت ہے اور امید کرتے ہیں کہ واپس آگے اسی طرح پرفارم کریں گا اور ٹیم کے اندر وہ ایک جو ایک لنچ من رول ہے ان کا ہمیشہ سے کہ وہ بالنگ بھی کرتے ہیں اور ونڈاؤن یا اپنر ایز ای بیٹھ سمن بھی ہیں تو وہ جو ہماری ایک ٹیم کو ایک سرنچ چاہیے ایک ایک ایکسپیرینس آلڈر کی ان کے واپس آنے سے وہ دوبارہ ہمیں ملے گی اور ٹیم کی جو ہماری جو کامیابی ہیں وہ اور بہتر ہوں گی بجائے اس کے کہ ہماری جو ٹاپ منیجمنٹ بہتی ہے وہ شہریارک صاحب اور نجم سیٹی صاحب ان کے تو اپنے کام ہیں ہی ہیں لیکن یہ جو تھوڑی بہت چھوڑی ہیں چھوڑی خوشی ہیں کیونکہ یہ وہ پلیئرز ہیں جنہوں ان میں گراؤنڈ کے اندر پوری دنیا کے سامنے آپ نے آپ کو ثابت کیا ہوا ہے تو لہٰذا ان کا حفیظ کا واپس آنا ٹیم کے اندر ایک بڑی اچھی خبر ہے اور امید کرتے ہیں کہ یہ ٹیم ہماری اور بہتر پرفارمچ لیکن یہ بات یہ ہے خاور خاور بات یہ ہے اس میں ساید اجمل کے اوپر بہن لگاتا تھا ساید اجمل دوال ٹاپ پلیئر اس کے بعد وہ کلیئر ہو گیا لیکن وہ جب وہ کلیئر ہو گیا تو چونکہ ان کا انگل چینج ہو گیا ان کی ڈیلیوری چینج ہو گیا ان کا سٹائل چینج ہو گیا تو وہ آپ نے دیکھا کہ وہ بہت سارے تسٹو ایچیز وکٹے ہی نیرے سکتے ہیں اور میں یہی فورسی کر رہا ہوں میں حفیظ کے لیے بھی کہ حفیظ کی بیٹنگ تو پہلے وہ تھی ابھی وہ ان کا انگل چکے چینج کریں گے اور وہ کاشیس ہوں گے تو ان کی ڈیلیوری کا سٹائل جائے وہ بھی چینج ہو گا پھر دوسرے بہت سارے لڑکے پڑے ہوئے ہیں پائپ لائیں حفیظ نے بہت آوسترننگ دی پر فارم کیا ہے there is no doubt لیکن میرا خیال ہے کہ ہمیں اب ساتھ ساتھوں نے نئے لوگ کو بھی ڈڈکٹ کرتے ہوئے نئی پریکٹس کرتے ہوئے نیا خون جائے اس کو بھی سامنے لانا چاہیے اور چیز یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ابھی دیکھئے آپ نے دبائی میں اتنا سا کھیلا آپ لو باؤنس پیچز پر کھیلتے رہے جب وہاں گئے نیوزی لینڈ میں گئے تو آپ کو پرفارمس سامنے نظر آگی پھر بھی میں اس ٹیم کو آپ یقین کیجئے میں ان لڑکوں کو بڑا کریڈٹ دیتا ہوں جب میں یہ انیلائز کرتا ہوں کہ یہ دنیا کی باقی ٹیموں کے مقابلے میں کتنی کرکٹ کھیلتے ہیں اور یہ بہت بڑی بات ہے انٹرنیشنل سیریز کی دکھٹی میں کیا کرتی ہیں وہ چار مچز بھار کھیلتی ہیں چار مچز اپنے ملک کے اندر کھیلتی ہے جیسے انڈیا کرتا ہے اپنے ملک پر وہ ٹیموں کو ہرا دیتی ہے کیونکہ سوٹیبل پیچز ہوتی ہیں تو ان کی ریٹنگ بڑھ جاتی ہے یہ دین تو بڑے آڈز کے خلاف کھیل رہی ہے کہ یہ کھیلتی باہر جا کے اپنے ملک میں نہیں ہے کوئی ٹریننگ نہیں ہے کوئی اس طرح کا ایکسپوجر نہیں ہے تو میرا خیال ہے کہ یہ جو لڑکیں پرفارم کر رہے ہیں جن کو we must get credit to them کہ against all handicaps اس کے اولا پروپاگنڈا بھی ان کے خلاف آپ دیکھ لیں دنیا میں کیا ہوتا ہے کہ جی کیا یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں یعنی وہ پچھلے دنوں ورات کولی نے اس کا ٹیلویجن پہ دکھایا گیا کہ اس نے بال کو کھایا ہے آئی سی سی نے کوئی نوٹیس نہیں کیا وہ فرمیدی پولیسی ہو اپنا آسٹریلیا کے ساہود افریقہ یہی میرا بات ہے کہ انڈیا کے مارکیٹ اکانومی بہت بڑی ہے نہیں انڈیا میں وہ مارکیٹ اکانومی نہیں انڈیا کے اندر بیٹنگ بہت بڑی ہے انڈیا کے اندر انڈرگراؤنڈ مافیا بہت بڑی ہے وہاں پہ بہت بڑی ہے اور وہ جواہ جو ہے وہ جواہ انفلونس کر رہے ہیں آئی سی سی کو سارے آئی سی سی کے اندر شوکہ وقت ختم ہوگئے برگیڈیا صاحب بہت شکریہ خابر صاحب بہت شکریہ